آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان وزیراعظم عمران خان اس وقت سری لنکا کے اہم دورے پر ہیں یہ ایک رسمی دورہ نہیں ہے خطے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اس کی انتہائی اہمیت ہے کل سری لنکا حکومت نے اور عوام کی جانب سے جناب وزیراعظم کا وہاں پر زبردست ریٹ کارپٹ ویلکم کیا گیا سری لنکا صدر سے اور دوسری لیڈرشپ سے ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں آج وزیراعظم سری لنکا کے بزنس فورم میں گئے ایک سپورٹس ایونٹ سے بھی خطاب کیا اور پھر سری لنکا بزنس پین سے پاکستان کے ساتھ جو ایک بڑا ڈیلیگیشن ان کا تاجروں کا گیا ہے ان کی بہت زبردست انٹرلیکشن ہوئی ہے یہ پورا محول ہے جس نے بھارت میں ایک کھلبلی سی بچا دی ہے آج وزیراعظم نے تجارت و سمایہ کوری کا اور فرنس سے بھی کتاب کیا اور کہا کہ یورپی یونین کی طرز پر خطے میں تجارتی تعلقات استوار کرنے چاہیے انہوں نے بتایا کہ سی پیک کے ذریعے اقتصادی رابطے سری لنکا تک بڑھائے جا سکتے ہیں یہ ان کی خواہش بھی ہے شکریہ ہوا اگل لوگا تک بики بیشنی خutable اہم سری لنکا کی رو موسیقی قی spokesperson واقع ہے سی پیک ہے شکریہ تک بڑھائی کے دی ہے بری کی بڑھالنے کے لئے اور ہمتنے کی مسمتر تظہر کی تارک ہے لوگوان کشورن کے لئے مدشن راکوٹ کے ساتھ روی جانب کشورن کے ساتھ مدشن یزم تکیر یک اپلاؤنیتیس پاکستان ایسا موشکی تونکی را کدر کا وقت تک شروع نواز عزت داخل نیز ایسان اس کے ساتھ راکوٹ کے چیه مدشن راکوٹ حکومت میزار کم ساتھ راکوٹ جانب کشورن یک حود ، جانب داخلی ساتھ جانب کشورن آج وزیراعظم نے اپنے ہم منصوب کو دورہ پاکستان کی بداوت دی جناب وزیراعظم کا سری لنکا کا دورہ یقینی طور پر پاک سری لنکا تعلقات کو ایک نئے لیولز پر لے جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس دورے کے حوالے سے بھارت میں اس وقت بیچینی ہے اپنے دوسرے ہمساہ ممالک کی طرح بھارت کے سری لنکا کے ساتھ بھی تعلقات استوار نہیں ہیں آئی ڈیل نہیں ہیں حالی میں سری لنکا حکومت نے ٹریڈ یونینز کے مخالفت کے بعد انڈیا کے ساتھ ایک بہت اہم کنٹیننٹ ٹرمینل معاہدہ بھی منصوب کر دیا ہے اور یہ ایک عام بات ہے کہ سری لنکا کی حکومت کے ساتھ کے چائنہ کے ساتھ تعلقات مستحکم سے مستحکم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بھی عمل جو ہے بھارت اور اس کے دوسرے آلائز ہیں ان کے لیے بہت بیچینی کا باعث ہے سری لنکا اس وقت بھارت سے دور پاکستان اور چین سے قریب سے قریب تر ہو رہا ہے ماضی میں بھی اس معاملات کے اندر بہت ہی انویسمنٹ ہے پاکستان کی اس لحاظ سے کہ سری لنکا کے جو اندرونی معاملات ہے اس میں پاکستان نے کھل کے سری لنکا کی بدد کی ہے اور آج جو سری لنکا نے رشدگردی کے خلاف جنگ جیتی ہے اس میں یقیناً پاکستان کی نت کہیں نہ کہیں شامل رہی ہے اس پوری صورتحال پر وزیراعظم عمران خان کا دورہ سری لنکا اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ائر وائس مارشل ریٹائر شہزاد چودری صاحب ائر مارشل صاحب نہ صرف یہ کہ ہمارے لیڈنگ سٹیٹیجک افیرز ڈیفنس سٹیڈیز کے کالیمنسٹ ہیں ایکسپرٹ ہیں بلکہ سفیر بھی رہ چکے ہیں سابق سفیر رہ چکے سری لنکا میں بہت بہت شکریہ ائر مارشل صاحب ہمارے عام پاکستانیوں کو برائے مہربانی سمجھائیے کہ اس دورے کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان سری لنکا تعلقات کی کیا اہمیت ہے گو کہ سری لنکا پاکستان میں یقیناً ہم سائے تو نہیں ہیں جی عام طور پر پاکستانی سری لنکا کو کرکٹ کے معاملے سے دیکھتے ہیں نظر سے دیکھتے ہیں اور اس میں بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے لیکن پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات دیرینہ ہیں دوستانہ ہیں برادرانہ ہیں اور تاریخی ہیں اور یہ تعلقات اس وقت سے ہیں جبکہ سری لنکا ایک آزاد ریاست بنی پاکستان ان سے دو سال پہلے ایک آزاد ریاست بن چکا تھا اور اس وقت سے اب تک یہ تعلقات ہر شکل میں کہیں نہ کہیں پہ قائم رہے اور تعلقات قائم رہے پاکستان سری لنکا کے تعلقات کے اندر دیکھئے جو بہت بڑا رول یا جو بہت بڑا اثر آتا ہے وہ ہندوستان کا سری لنکا کے بہت قریب ان کا ایک نیبر ہونے کی وجہ سے ہے ہندوستان کا اثر و سوخ سری لنکا میں مختلف اوقات میں رہتا ہے اور ہندوستان نہیں چاہتا کہ سری لنکا جیسا ملک چاہے وہ چھوٹا ہے اس کا چھوٹا ایک نیبر ہے کہ وہ پاکستان سے آزادانہ تعلقات بنائے لیکن یہ سری لنکا کے لوگوں کی ان کی حکومتوں کی اور ان کی میرے خیال میں ایک دلیری ہے کہ وہ بھارت جیسے ملک کو نظریں دکھاتے ہیں اور نظریں دکھاتے ہوئے پاکستان کے ساتھ ایک آزادانہ تعلق کا تعلق قائم رکھتے ہیں وہ بیلنس اکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خاص طور پر راجہ پاکسز کے زمانے میں جنہوں نے پہلے جو ہماری ابھی وزیراعظم ان کے ہیں مہندہ راجہ پاکسز یہ پہلے صدر تھے اور بارہ سال صدر رہے تو اس بارہ سالہ دورانے صدارت میں اور اس کے بعد پھر ابھی جو یہ دوبارہ دونوں بھائی ایک صدر ہیں اور ایک وزیراعظم ہیں آئے ہیں تو انہوں نے بھارت کی ناراضگی مول لینے کے ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم کو وہاں پہ انوائٹ کیا اور جس قسم کا والہانہ وہاں پر استقبال کیا گیا ہے وہ وقید المثال ہے وہ تاریخی ہے اور وہ اس کی حقاسی ہے ان تعلقات کی جو کہ سری لنکا کا ایک عام آدمی پاکستان کے بارے میں رکھتا ہے یہ یاد رکھئے مشکل اوقات میں سری لنکا کے پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور خاص طور پر اس جنگ میں جو کہ بہت لمبی جنگ تھی لٹی ٹی کے خلاف ایک ٹیررز گروپ کے خلاف جنگ تھی اس میں پاکستان نے بہت سپورٹ کیا سری لنکا کو اور اس کی وجہ سے سری لنکا سمجھتا ہے کہ وہ اس قابل ہوا کہ وہ اس قسم کے جو ایک ناصور تھا اس کو ختم کر سکا آج سری لنکا کا عامل اسی دوران سری لنکا نے ایک بڑی اپورٹن سٹریجک شفٹ کی ہے جو اس کی دیپینڈنس تھی معاشی اور دوسری اور ڈیفینس ایشیوز کے حوالے سے سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اور وہ اب چائنہ کے ساتھ ایک کلوزنس نظر آئی ہے چائنہ کی بڑی انویسمنٹ ہم نے سری لنکا میں دیکھی ہے اور اس طرح سے یہ وہ بحول ہے جو چائنہ پاکستان سری لنکا مال ڈیوز نیپال کو آپس بجوڑ لائے جس کا انکر پرہیس چائنہ ہے جی دیکھئے چائنہ نے ایک خطے کے اندر ایک قسم کی کنیکٹیوٹی لانے کی کوشش کی بی آر آئے پروگرام اس کا ہے ایک میری ٹائم سلک روٹ انہوں نے اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور میری ٹائم سلک روٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندرگاہیں جو کہ انڈین نوشن کے اندر اگزیسٹ کرتی ہیں اور یاد رکھیں کہ سری لنکا کی سٹریجک بیلیو یہ ہے کہ جتنا بھی ریڈ سی سے سمان آتا ہے جو کہ سدن انڈین نوشن سے آتا ہے اور جس نے آگے سنگاپور اور چین جانا ہوتا ہے وہ ان کے پورٹ سے ہوتا ہوا جاتا ہے یا کولمبو رکے گا یہاں بندوٹا میں رکے گا اور اس کے بعد پھر وہاں سے آگے جاتا ہے سنگاپورتا اور پھر وہاں سے فردر آن ٹو چائنہ اور جیپین تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پریڈ روٹ پر سری لنکا ایکزیسٹ کرتا ہے میرا خیال ہے ہے کہ چین اس کی اہمیت کو جانتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ جب وہ ساوت چائنہ سی سینگل کے انڈین نوشن میں انٹر کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا رستہ سری لنکا کے ثرو ہوتے ہوئے پھر یہ بے آف بینگا پھر پھر ایرابین سی میں آتا ہے اور پھر ایرابین سی میں گوادر کا پورٹ ہے اور سیمیلرلی پھر نیچے آہ میڈلیسٹ کے جو پورٹس ہیں وہاں پہ ان کی ارسائی ہوتی ہے تو یہ تمام کا تمام معاملہ ایک ٹریڈ روٹ کے حساب سے ایک خطے کو جوڑنے کے حساب سے ایک اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ کرنے کے حساب سے اور ان کی وجوہات پہ بنا پہ ان کی فانٹیشنز کی بنیاد پہ ایک امن کا محل لانے کے لیے بے انتہا ضروری ہے بے انتہا اہم ہے سری لنکا کی چین میں چین کی سری لنکا میں انویسٹمنٹس بھی ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ چین کے بہت گہرے کلوز تعلقات ہیں اسی طریقے سے سری لنکا اور چین کے بھی تعلقات ہیں تو اس کو بھی ایک کومن پیکٹر آپ سمجھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے سری لنکا نے حمد دکھائی ہے اور آگے بڑھ کے پاکستان کا پھر سے ہاتھ تھاما ہے ان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے ورنہ یہ ان کے جو پہلی گورنمنٹ تھی بدقسمتی سے وہ خوف زدہ رہی بھارت کے ساتھ اور ایسے وقتوں میں جبکہ آواز اٹھا کے سارت کے ممالکے حساب سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو کئی دفعہ وہ آواز وہ نظر نہیں آتی لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے سری لنکا کی میرا خیال ہے اس کا ایک ریکارڈ بھی ہے اور یہ اس کا تعلقات پاکستان کے ساتھ ایک یونیک لیول کے ہیں اور میرا خیال ہے اس کی بنیاد جب ہوگی جو کہ ہمارے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد اس نے ایک شکل اکتیار کی ہے تو یقیناً اس میں بہت بہتر نتائج نکل سکتے ہیں انشاءاللہ تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ اے وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چوزری سری لنکا میں پاکستان کے ثابت سفیر رہے ہمیں ایک اس حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ایکسپرٹ اپینین دے رہے تھے کمارشف ریک اس کے بعد ذکر کریں گے پوری دنیا میں کرونا کی شدت کب ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بلاخر کمر ٹوٹ رہی ہے تیس سے چالیس پچاس پیس مریض اور اب بات کم ہوئی ہیں پاکستان میں بھی کئی بہتری آ رہی ہے ان تمام چیزوں میں بات کریں گے اس تمبیح کے ساتھ کے کرونا ختم نہیں ہوا ہے نہ ختم ہوتا دیکھ رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سا وقت بلکا بیک بلاخر پوری دنیا کرونا کی شدت میں کمی دیکھ رہی ہے مگر کرونا کا خطرہ کم نہیں ہوا ہے کیسز کی تعداد گیارہ کروڑ ستائیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے پچیس لاکھ جانے جا چکی ہے مگر ہم پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کی شدت میں کمی ضرور آئی ہے اور آ رہی ہے ایک ماہ قابل کرونا وائرس کے نئے ویڈڈ کے سامنے آنے آئے اور آٹھ جنوری کو دنیا بھر میں ریکارڈ آٹھ لاکھ پیتالیس ہزار سزائید کیسز رپورٹ ہوئے تھے آٹھ جنوری اس لحاظ سے بہت خطرناک دن تھا مگر اب کیسز کی تعداد میں کمی دیکھی جا رہی ہے جنوری کے پہلے تئیس روز کیسز کی تعداد ایک کروڑ سے زیادہ تھی جبکہ فروری کے تئیس روز میں یہ تعداد ستاسی لاکھ تیرہ ہزار کے قریب رہی یعنی اس میں چالیس فیصد کی کمی آگئی جنوری کے پہلے تئیس روز اور فروری کے پہلے تئیس روز کا اگر ہم مقابلہ کریں امریکہ جہاں کروڑ سے دو کروڑ اٹھاسی لاکھ افراد متاثر ہو سکے ہیں وہاں بھی نئے کیسز میں کمی آ رہی ہے اور کل کیسز کی تعداد تقریباً اکھتر ہزار رہی جبکہ آٹھ جنوری کو یہ تعداد ریکارڈ تین لاکھ آٹھ ہزار تھی پچھلے ایک ہفتے میں یومیا کیسز کی تعداد ستر ہزار دو سو چمبن رہی جو اس ماہ کے شروع کے ہفتوں میں ایک لاکھ ایک سو ترانوے تھی یعنی دو ہفتوں میں یومیا اور ست کیسز کی تعداد میں چو سٹھ فیصد کمی آ گئی ہے اگر پچھلے سات روز میں بارہ ہزار تین سو پچھات سے زائدہ موات ہوئی ہیں صرف کل دو ہزار چار سو افراد کی جائے گئے اور ابھی تک امریکہ میں پانچ لاکھ پندرہ ہزار افراد کروڑا سے ہلاک ہو چکے ہیں دوسری زالے برتیانیاں میں ایک ہی روز میں کروڑا سے پانچ سو اٹالیس افراد موت کی موہ میں چلے گئے جبکہ ساڑھے آٹھ ہزار نئے کیسز سامنے آئے جنوری کی شروع میں تین ہفتوں میں دس لاکھ ستر ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے جبکہ فروری کی تین ہفتوں میں یہ تعداد تین لاکھ منیان نوے ہزار کے قریب رہی اور ستن یومیا کیسز کی تین ہفتوں میں تعداد چھالیس ہزار سات سو چھپن سے کب ہو کر بارہ ہزار نو سو پچھانوے پر آ گئی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی بہت بڑی کبھی ہم دیکھ رہے ہیں برطانوی وزیر آزم بوریس جانسون نے لاکڈاون میں مرحلہ وار کبھی کبھی اعلان کیا ہے 2 weeks from today pupils and students in all schools and further education settings can safely return to face to face teaching from this point 29th of March people will no longer be legally required to stay at home step two non-essential retail will reopen as will personal care including hairdressers i'm glad to say and nail salons indoor leisure facilities such as gyms will reopen as will holiday lets but only for use by individuals or household groups step three will begin no earlier than the 17th of May provided the data satisfies the four tests most restrictions on meetings outdoors will be lifted step four will begin no earlier than the 21st of June with appropriate mitigations we will aim to remove all legal limits on social contact and on weddings and other life events یقین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں بھی کیسز اور عووات میں کمی ہو رہی ہے بگر ابھی تک ہمارے ہاں ایکٹیف کیسز کی تعداد چوبیس ہزار سے زائد ہے جنوری کی تین ہفتوں میں پاکستان اوسطن یومیا کیسز کی تعداد دو ہزار اکسو چودہ تھی جو فروری کی تین ہفتوں میں ایک ہزار ایک سو باتتر ہو گئی ہے تقریباً آدھے رہ گئے ہیں یعنی اس میں چوالیس فیصد کمی آئی ہے ہمارے ہاں کرونا انفیکشن ریٹ پہلے ایک ہفتے سے اوسطن تین اچاریہ چار فیصد تک رہی جو پچھلے سال جون میں اکیس فیصد تک جا پہنچی تھی دنیا بھر میں اس وقت کرونا سے بچاؤ کی مختلف ویکسینز استعمال کی جاری ہیں اور ابھی تک بیانوے ممالک میں بیس کروڑ پچاس لاکھ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے پاکستان میں سائنو فارم کے بعد اگلے مہینے سے ایسٹرازینکہ کی ڈوزز بھی لگنے کا عمل شروع ہو جائے گا پاکستان نے روس کی سپوٹنک ویکسین کے حصول کی بھی تیاریہ کی جاری ہے پرائیوٹ سیکشن بھی سلسلے میں کام کر رہا ہے اس پوری صورتحال کا ماہرانہ بین الاقوامی پرسپیکٹیف سے ماہرانہ ایکسپرٹ اپینیل لیں گے ڈاکٹر ساد ابر امریکہ میں انفیکشنس ڈیزیز کے لیڈنگ سپیشنسٹ ہے ڈیریکٹر بھی ہے ییل انسٹیٹوٹ فور گلوبل ہیلتھ کے ہمیں جوائن کریں گے کنیکٹ ٹکٹ امریکہ سے مگر ایک چھوٹے سے وقت میں کے بعد پاکستان سبیت دنیا بھر میں بیل آخر کورونا کی شدت کم ہو رہی ہے کہیں کہیں قبر ٹوٹتی نظر آ رہی ہے کورونا کی مگر یہ کتنی دائمی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے ان تمام امور کا جائزہ لیں گے ایک ایک سپرٹ اپینین حاصل کریں گے ایک بار پھر جائیں گے کنیک ٹکٹ امریکہ جہاں ییل انسٹیٹوٹ فور گلوبل ہیلتھ کے ڈیریکٹر اور امریکہ میں انفیکشنس ڈیزیز کے لیڈنگ سپیشنسٹ ڈاکٹر ساد امر ہمیں ایک بار پھر جوائن کر رہے ہیں سب بہت بہت شکریہ اب ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو جو ایک بڑی پیک لیول ہم دیکھ رہے تھے چند مہینوں پہلے تک خاص طور پر جینوری میں وہ بڑی کمی اس میں کافی سگنفیکنٹ کمی آگئی ہے پچاس پرسنٹ ساٹ پرسنٹ پاکستان میں بھی چوالیس پرسنٹ ہے کیا وجہ ہے اس کی روک صاحب دو تین وجوہات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ موسم کا بھی اثر ہے یہ پیک سردی تھی تو جو ویو تھی یہ پچھلی ساری ویو سے بہتر تھی سے زیادہ تھی تو وہ تھوڑا سا موسم میں بھی بہتری آئی ہے کیونکہ موسم کی وجہ سے بلکل کمپلیٹ چلا نہیں جاتا یہ وائرس لیکن اس سے بہتری ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے ہم نے بھی ریسرچ کی ہے شروع کے فیزز میں جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب امواد زیادہ ہوتی ہیں جب کیس زیادہ ہوتے ہیں تو جو لوگ ہیں وہ اپنا بیہیوئر سٹل طریقوں سے موڈیفائی کرتے ہیں تو وہ کم جاتے ہیں باہر اور جیسے جیسے کیس جاتے ہیں کچھ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں بیہیوئر بھی موڈیفائی ہوتا ہے یہ تو دوسری وجہ ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ سب پاپلیشنز میں اوورال نہیں کچھ سب پاپلیشنز میں چونکہ انفیکشن ہو چکا ہے تو تھوڑی سی امیونٹی اس کی وجہ سے بھی آ رہی ہے یہ کتنی پائیدار ہوگی یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ ٹرینڈ نیچے جا رہا ہے جو آپ نے پچھلے دو چین ہفتوں میں دیکھا دوڑک سب تو یہ جو امیونٹی ہے تو یہ جس کو عرف عام میں کہتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی کہ یہ ایک علاج ہے اس سے جان چھڑانے کا کوویٹ کا کیا اس طرف دنیا بڑھ رہی ہے اس تریشورڈ کی طرف اتنے تک نہیں پہنچی تو ہرڈ امیونٹی تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ستر ایسی فیصد لوگوں کو پرٹیکشن ہو جائے تو جس کی وجہ سے پھر آوٹ بریک نہیں ہوتی وہ اس کے اوور آل اس کے پاس بھی نہیں پہنچے لیکن اگر اس سے بھی کم دس بیس فیصد لوگوں کو بھی ہو یہ انفیکشن ہو چکا ہو تو اس سے کچھ اثر پڑتا ہے سلو ڈاؤن ہونے میں کچھ اور فیکٹرز کے ساتھ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ صرف ایک فیکٹر نہیں تھا دو تین فیکٹرز تھے تو وہ ایک سب فیکٹر تھا تو ڈاکس صاحب یہ فرمائیے گا فیلحال ویکسین کے تو کوئی اثرات کسی صورت میں اس فرنٹ پہ نظر نہیں آئے ہیں نہیں ویکسین کے لیے تھوڑا ارلی ہے یہ ابھی ویکسین کے اثرات آپ کو اگلے دو تین مہینوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے عالمی طور پہ ایک دو ملکوں میں جہاں پہ کوریج بہت زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ پہلی چیز جو نظر آئی ہے وہ ہے ہسپتال کے ایڈمیشن میں کمی ہسپیٹلائزیشن میں کمی دوسری چیز جو ابھی بالکل ارلی سگنل ہے وہ ہے اموات میں کمی تو چونکہ ہائی رسک گروپ کو پہلے لگائی جا رہی ہے تو انفیکشن سے پہلے اور کیسز سے پہلے آپ کو اثرات نظر آنا اور زیادہ شروع ہوں گے ویکسین کے اموات پہ کیونکہ وہ سویر کیسز کو پہلے ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جن میں ہائی رسک تھا تو یہ اثرات ابھی ایک دو ملکوں میں نظر آنا شروع ہوئے ہیں یہ جو اوورال ٹرنڈ ہے اس کے دو تین وجوہات ہیں جیسے میں نے ارسکیا اگلے دو تین مہینوں میں آپ کو ویکسین کے اثرات بھی اور نظر آنا شروع ہو جائیں اور ڈاک صاحب ابھی بھی ویکسین جو ہے اس کی کنٹرولڈ بہت کنٹرولڈ جی ٹو جی گورنمنٹ کے تھروں جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے پوری دنیا میں ابھی اویلیبل نہیں ہیں لیکن روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ نئی ویکسین کی خبریں آ رہی ہیں پرانی ویکسین کے ایفکیسی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں آج جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جانسن ان جانسن کی ویکسین کے حوالے سے ای بلیو ایف ڈی اے کے کوئی آپزربیشن صاحب نے آئی لگ یہ رہا ہے کہ یہ ویکسین کی دور میں بہت سارے نئے پارٹسپنٹ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور شاید وہ وقت بہت زیادہ دور نہ ہو کہ پھر یہ ویکسین کے حصول وہ شاید اتنا حکومت تک مختص نہ ہو اور یہ شاید امیلیبلیٹی کی صورتحال بہتر ہو جائے اس کی جی نا سو چاہے حکومت کے ثورو ہو یا اور ذریعوں سے ہو جتنے زیادہ پلیئر آئیں گے اتنی زیادہ منفیکشنگ کپیسٹیٹی ہوگی ایک چیز غور کر نکیز ضرورت یہ ہے کہ ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ ساری جو زیادہ تر ویکسینز ہیں ان میں ایفکسی جو ہے تھوڑا سا مختلف ہو ایک سے دوسرے سے مارڈرٹ لیول ڈیزیز یا کم سیویریٹی کی ڈیزیز پہ لیکن جو سیویر ڈیزیز ہے جو سب سے زیادہ خطرناک ڈیزیز ہے اس پہ زیادہ تر ویکسین کی سیملر ایفکسی سامنے آ رہی ہے وہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ایک اور بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ اور خوش آئین بات ہے کہ جو ساری ویکسین ہیں ان کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹیکنالوجی ایک دوسرے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا جو پروڈکشن ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے میں تھوڑے بہتری ہوگی تو ابھی بوٹل نیک رہے گی کچھ مہینی تک لیکن کچھ مہینے کے بعد یہ بوٹل نیک کھلنے کے بہت زیادہ آثار ہیں کیونکہ مختلف پروڈکٹ سامنے آ رہی ہیں مختلف کمپنیاں بنا رہی ہیں تو اوور آل یہ خوشخبری کی بات ہے ایک چیز نظر رکھنی پڑے گی کہ جو نئے ویرینٹ جو اُبھر رہے ہیں کچھ ویرینٹس جو ہیں ان پہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے وہ تو نارمر پروسس ہے ایک ساؤٹ ایفریکہ سے اُبھر رہا ہے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں سو این سو فورٹ بہت بہت شکریہ جنب ڈاکٹر سعاد امار مارساہ کنیک ٹیکٹ ایو ایس یونیٹ سیٹس سے موجود تھے امریکہ میں انفیکشنس ڈیزیزز کے لیڈنگ سپیشلس میں سے شمار ہوتا ہے ڈاکٹر سابقا کمرشل بلیٹ جس دوران لیوز ہیڈلائن دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے ایک ساتھ واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ ملک میں سیاسی درجہ حرارت بڑا ہوا ہے سینٹ الیکشن ہونے والے ہیں گہمہ گہمی کا عالم ہے سیاسی گہمہ گہمی میں مزید اضافہ ہوا حالیہ زمنی انتخابات میں اور اسی پس منظر میں آج ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ بہت اہمیت ہے آج بلاقل لاہور ہائی کورٹ پنجاب اس حملی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو زمانت پر رہاک کرنے کا حکم دے دیا درست سپراز ڈوگر اور جسٹس اجز جاوید پر مستمل بیچ نے مانی لانڈرنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز کی زمانت کی درخواست منظور کر لی حمزہ شہباز کو مانی لانڈرنگ اور آمنت سے زائد اساسوں کی کیس میں گیارہ جون دو ہزار انیس کو گرفتار کیا گیا تھا گویا وہ بیس پہی نے گیل جکاٹ چکے ہیں اس کے علاوہ حمزہ شہباز چوراسی روز تک جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے پاس بھی رہے حمزہ شہباز نے پچھلے سال فیبریری میں زمانت کی درخواست کی تھی لیکن لاہور ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی تھی اور سینٹ الیکشن سے صرف ایک ہفتہ پہلے حمزہ شہباز کی اب رہائی ہوئی ہے یقیناً ایک بڑا سیاسی واقعہ ہے اس سے پہلے حمزہ شہباز کی کوشش کی ان کی سپریم کورٹ پاکستان سے بیل ہو جائے وہ اس میں جو سمات ہوئی تھی اس دوران جو بینج کے نمارک سامنے آئے تھے وہ بالکل اس کے حق میں نہیں تھے کہ جناب حمزہ شہباز کی زمانت ہو سکے اور پھر انہوں نے اچانک اپنی زمانت کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ سے وہ واپس لے لی تھی اب لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے فریش اپیل کی جس کے بعد ان کی زمانت کی درخواست منظور ہو گئی ہے یہ آج کی ڈیولپنٹ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی انتخابی سیاست اور جوڑ توڑ کا جو تجربہ حمزہ شہباز کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے یقینا پنجاب کی نون لیگی سیاست میں حمزہ شہباز سب سے باقبر اور سب سے تجربہ کار سیاسی لیڈرز میں جو مسلم لیگ نونز میں ہیں اس میں ان کا تعلق ہے یہ بھی اہم بات ہے کہ حمزہ شہباز اپنے والد جناب شہباز شریف کی طرح موتدل اور مفاہمت پسند رہے ہیں اور دوران گرفتاری بھی انہوں نے احتراز کیا کہ وہ کوئی ایسے اسٹیٹمنٹس نہ دے ایسے ایکسپلوسیو اسٹیٹمنٹس نہ دے یا کوئی کانٹروورسی میں نہ پڑے جس سے کہ ان کے ایمیج کا جو کہ حل لحاظ سے ایک موڈریٹ ایمیج ہے اس پہ اثر پڑے جناب شہباز شریف کی طرح حمزہ شہباز بھی اسٹیبلشمنٹ سے مخاصبت نہیں رکھتے بلکہ خربت کی وجہ سے ان کی پہچان ہے اسی طرح سے جناب مریم نواز اور ان کے والد جارحانہ بیانیہ کے حامی ہیں اور یقیناً اس طرح سے یہ دونوں جو فیملیز ہیں شہباز شریف فیملی اور جناب نواز شریف فیملی میں یہ بنیادی ایک ڈیفرنس ہے یا بنیادی فرق ہے جو کہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے جیل لے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ شہباز کا سیاسی قط کارٹ بڑھا دیا ہے قید کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے ایک ایسٹ ہوتا ہے اور بیس ماہ کی مسلسل قید یقیناً حمزہ شہباز اب جب جیل سے باہر نکلیں گے تو ان کا سیاسی قط کارٹ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوگا اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوگا کہ حمزہ شہباز کے واپس آنے کے بعد اور ممکنہ طور پر اس بات کے امکانات ہیں کہ جناب شہباز شریف جو نئی درخواست زمانت داخل کر رہے ہیں وہ بھی منظور ہو جائے اور جناب شہباز شریف بھی زمانت پر رہا ہو گئے اور جیسے ہی وہ زمانت پر رہا ہو گئے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کی حیثیت سے تمام فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی حمزہ شہباز صاحب تو اب زمانت پر رہا ہو رہے ہیں یقیناً پنجاب میں اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے حوالے سے یہ بہت اہم ڈیولپنٹ ہوگی اور اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سینٹ ایلیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ارادہ ہے کہ وہ مارچ کے آخر میں پی ڈی ایم کے ساتھ ایک لانگ مارچ کرے گی اور اس موقع پہ جناب اگر شہباز شریف واپس آتے ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت سمالتے ہیں حمزہ شہباز باقائدہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سمالتے ہیں یقیناً اس کے اپنے اثرات ہوں گے اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں یہ بہت اہم ڈیویلپنٹ ہے آج کی اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے خصوصی طور پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ مہر بخاری پاکستان کی نامور سینئر جیئرلسٹ بھی ہیں اور انکر پرسن بھی ہیں بہت معروف انکر پرسن ہیں بہت بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ آپ کے نزدیک کتنی سگنفیکنٹ ہے حمزہ شہباز صاحب کی ٹائمنگ جس وقت یہ ان کی زمانت ہوئی ہے سینئرٹ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں بڑی چارج پلٹیکل اٹموسفیر ہے مریم نواز جو ہیں وہ بلکل کمپلیٹلی ایک طرح سے ڈی فیکٹو لیڈر بنی ہوئی ہیں پاکستان مسلم نیج نون کی اس وقت حمزہ شہباز صاحب کا باہر آنا کتنی امپورٹن بات ہے یہ بہت شکریہ کامران صاحب مجھے لگتا ہے یہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اس لیے کیونکہ حمزہ شہباز شریف کے پچھلے بیس سالوں کے اوپر جو رابطے اور تعلقات ہیں اس پر محیط ہیں سن دو ہزار میں جب خاندان بھی باہر چلا گیا یہ دو ہزار سات تک پاکستان میں مقیم رہے پھر دو ہزار آٹھ سے تیرہ اور تیرہ سے اٹھارہ تک دس سالوں کے دوران جس طرح مریم صاحبہ کو ڈی فیکٹو لیڈرشپ کی صورت میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح ڈی فیکٹو چیف منسٹر پنجاب بھی رہے تھے میں نے تو وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب ان کے دفتر کے باہر بڑے بڑے ایمینیز اور ایمپی ایز بیٹھے ہوتے تھے سو ان کا اثر اور سوک تو بہت ہے رابطے تعلقات جو ہیں وہ ابھی بہت ضرورت ہے پی ایم ایل این کے لیے الیکشن سے پہلے تو یہ ٹائمنگ بہت ضروری ہے ان کے لیے بہت اچھی بھی ثابت ہوگی پی ایم ایل این کے لیے دوسری اہمیت کی حامل یہ بات ہے کہ جو تنظیمی ہم نے کمزوریاں دیکھی ہیں پی ایم ایل این کے اندر وہ ہمیں اب دور ہوتی دکھائی دیں گی کیونکہ تنظیمی گرفت جو ہے وہ حمزہ شباز کی بڑی تگڑی ہے جماعت کے اوپر ان کے کانٹیکس تنظیم سازی کے حوالے سے بھی آپ نے تیرہ ڈیسمبر کا جلسہ بھی دیکھا اس کے اندر بھی جو لیپسز تھے کورڈینیشن کے ارینجمنٹس کے یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کو حمزہ صاحب خود دیکھتے تھے ابھی تک ایس وی سی ایٹ مریم نواشری صاحبہ سب کچھ خود کر رہی ہیں تو ان کی بڑی مدد ہوئے گی ان کو ابھی الیکشنز کے لیے حلقوں میں بھی خود جانا پڑتا ہے پی ڈی ایم کے بھی میٹنگز میں جانا پڑتا ہے ہر فرنٹ کے اوپر ان کو اکیلے کھیلنا پڑا ہے تو ان کی معاملت بہت ہوگی ان کی مدد بہت ہوگی اور افکوس اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈسکلیمر ہے کامران صاحب یہ بڑا اپنے ملین ڈالر قویسٹن پوچھا ہے یہ وقت کے ساتھ اور پشلے ڈھائی تین سالوں کے اندر بہت کچھ بدل گیا ہے ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے جب جلسوں کے دوران نواز شریف صاحب نے اعلان بھی کیا کہ ان کے سیاسی جانشی حمزہ شہباز ہیں پھر دوہزار تیرہ کے اندر بھی جب وہ وزیر آزم نہیں بننا چاہ رہے تھے ان کو کنونس کرنے بھی بھی حمزہ کا بڑا ہاتھ تھا پھر حمزہ کی اپنی جو ایک ایک اکٹیوزم اور وقت رہی ہے جماعت کے اندر اور بہت سی میٹنگ جب مریم صاحبہ جب ان کے والد وزیر آزم تھے دوہزار تیرہ آنڈور ایکٹیو ہوں گی کے نہیں ہوں گی بہت سی امیگویٹی تھی مگر ایز او رائٹ ناو جس طرح آپ نے بجا فرمایا کہ دی فیکٹو لیڈر ہے this is writing on the wall تو اب حمزہ شہباز کے پاس یہ چوئس ہے یا تو وہ چودی نسار بن جائیں گے بغاوت کریں گے کوشش کریں گے کیونکہ بہت سی میں یہ بھی بتا دوں کہ بلکل ایسے بہت سے لوگ ہیں M&A's, MPA's ہیں پارٹی میں بہت سے لوگ ہیں جو وہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے جو مریم صاحبہ لڑی ہیں مگر وہ کر کیا سکتے ہیں that is the big question وہ کر آج کیا سکتے ہیں ایک تو مریم صاحبہ نے اپنے ووٹرز کی عوام کی imagination capture کر لیے پارٹی کو revive کر لیا ہے اوپر سے نباشری صاحب کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے ابھی تو یا تو وہ writing on the wall پڑھ لیں گے اور جس طرح میری information بھی ہے کہ مریم صاحبہ بہت ایگرلی ویٹ کر رہی تھیں کہ وہ باہر آئیں تو تنظیمی معاملات کے حوالے سے اور ان کو aid اور مدد کرنے کے اندر ان کی مدد کریں یا تو وہ یہ کام کریں گے یا تو پھر redundant ہو جائیں گے تو یہ مزید دو option پر یا تو اپنے والد کا راستہ اختیار کریں گے جنہوں نے ہمیشہ probability ہے جو کہ بالکل این ممکنات میں بھی شامل ہے کیونکہ شہباز صاحب fresh endeavor کر رہے ہیں bail کے لیے اور اگر وہ ان کی bail ہو جاتی ہے شہباز صاحب کی bail ہو جاتی in coming days پھر تو وہ تو پریزیڈٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پھر تو پرہیپس مریم صاحبہ کے لیے ڈی فیکٹو لیڈر رہنا اور احکامات دینا اور چیزیں کو لیڈ کرنا پھر تو ممکن نہیں ہوگا دیکھیں اگر شہباز شریف صاحب نے اور حمزہ صاحب نے party take over کرنی تھی یا قیادت کی کمان سمحالنی تھی تو وہ پہلے بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے پچھلے سال تک بھی نواز شریف صاحب سے لنڈن میں جب پوچھا گیا کہ قیادت کون کرے گا کون lead کرے گا انہوں نے تب کہا کہ میں فیصلہ کر کے آپ کو اطلاق کر دوں گا شہباز شریف صاحب کو بھی یہ کہا گیا مگر انہوں نے یہ نہیں کیا جب نواز شریف صاحب اور مریم بی بی دونوں جیل میں تھے انہوں نے تب بھی یہ actively نہیں کوشش کی کہ ہم overtake کر لیں یا پارٹی کی کمان مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیں ابھی تو نواز شریف صاحب is very relevant in politics مریم صاحبہ کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے she's at the forefront تو شہباز شریف صاحب کی باہر آنے سے مجھے اس لی بھی زیادہ expectations نہیں ہیں کیونکہ جب وہ باہر تھے بھی تو جب وہ ایوان میں کھڑے ہو کے ایک cooperation کا hand extend کرتے تھے یا میساہ کے عشت کی بات کرتے تھے تو اس کو press conference میں رات کر دیتی تھی مریم صاحبہ تب بھی پارٹی کے اندر جو ایک سنگل پوائنٹ کے اندر جو پارٹی روٹیٹ کر رہی تھی بہت سے لوگ فلوک کر رہے تھے وہ مریم صاحبہ کی ذات تھی آج وہ اپنا تگڑا کیڈر بنا چکی ہیں آج ان کے ہمرا چاہیرانہ سکتا ہے پھر بھی کیونکہ صدر ہے جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ دون کے leader of the opposition ہے اور elder ہے پارٹی میں ظاہر ہے کہ نواز شریف کے بعد سب سے بڑا نام ہے تو وہ playing second fiddle to مریم بی بی کیا ممکن ہوگا کہ وہ مریم بی بی لیڈ کر رہی ہو اور شہباز شریف صاحب ان کے رائٹ یہ لیفٹ پہ پیچھے کھڑے نظر آتے ہو کیا یہ ممکن ہوگا دیکھیں ان کی body language میں آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا کوئی بھی کوئی stress نہیں دیکھے گا کبھی بھی کوئی ایسی چیز آپ پک نہیں کر سکیں گے وہ اپنے پیچھے کبھی کھڑا ہونے نہیں دیں گی بہت عزت ہے اس خاندان میں یہ اپنے رشتوں کی بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی APC کے اندر حمزہ ان کو drive کر کے لے کر آئے حمزہ پیچھے کھڑے تھے انہوں نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو آگے کیا اور سب سے ملوایا تو آپ یہ یہ نہیں دیکھیں گے بیٹھک لگی تھی PMLN کی اور اندرون خانے شیواشری صاحب بلکل اس کی مخالفت میں تھے اور حق میں نہیں تھے کہ اس ویڈیو کے اوپر ہم نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کرنی چاہیے لیکن مریم بی بی نے کہا کہ مجھے میاں صاحب نے go ahead دیا ہے یا تو آپ میرے ساتھ ہیں بے شک نہ بیٹھی اور یہ کہہ کے وہ اوپر چلی گئی جب وہ واپس اتری نیچے تو شیواشری صاحب کا ٹون اور ٹینر بدلہ ہوا تھا شباز شریف صاحب گیوین ان کو یہ بشمول رانہ ساناؤلہ صاحب لوگوں نے سمجھایا کہ سر یا تو آپ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ یا تو نہ کھڑے ہو کر آپ پبلک کر سکتے ہیں اپنے گریوینسز اور پھر اور دڑاڑیں پڑیں گی کرنے تو یہ جاری ہیں سو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک کیا پریس کانفرنس ان چیزوں میں کچھ دیکھیں گے مہر صاحبہ جن آپٹکس کی آپ نے بات کی ہے وہ بلکل اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے آبویسلی اس خاندان کے اندر یہ بزرگوں کا عداب احترام وہ مثالی ہے لیکن اس آپٹکس کے پیچھے بھی ایک بڑی بیٹر فیکٹس ہے نا مطلب جو اتنے زیادہ چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں جی بلکل آپٹکس کے پیچھے بلکل چھپے ہوئے نہیں ہیں but as of right now اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو یہ آکے حمزہ شہباز بھی جو آپ نے بجا فرمایا اپنے افتدائیے میں بھی جو ان کی لیننگز ہیں یا وہ لڑائی وہ نہیں لڑے anti-establishment اس طرح سے نہیں ہے مگر وہ agree to disagree کرنے کے اوپر ازامند ہو چکے ہوئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک کمان میں دو تلوارے رہیں گی یا دوسری کو اب آپ تلوار بھی نہ مانیں کیونکہ یہ تو مورے تصدیق سب تو چکی ہے مریم صاحبہ کی leadership کے حوالے سے as of what I see right now تو شباز شریف صاحب کے باہر آنے سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ جو لڑائی اور جو بیانیاں مریم صاحبہ لے کے ایک علم بلند کر چکی ہیں اس میں کوئی فرق آئے گا he might disagree مگر وہ اپنا کردار ادا کریں گے to bridge the gaps to the establishment اور کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کہ if push come to shove نواز شریف صاحب وہاں سے باقاعدہ declare کر دیں اپنی سکسسر مریم نواز کو کہ ٹھیک ہے کیونکہ کبھی انہوں نے officially ان کی position کو ان کے rank کو explain نہیں کیا ہے she is one of those you know مگر ابھی کیا یہ ممکن ہے جی جی مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت پڑے گی جس حد تک میں اس خاندان کو جانتی ہوں اور پچھلے 13-14 سالوں میں جتنا میں نے ان کو observe کیا ذاتی ملاقاتیں کیا مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بڑی announcement آئے گی ابھی جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ ہی دکھ رہا ہے اور ایسا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے کہ یہ پرانے understanding کے اوپر ہی چلا جائے گا کہ حمزہ پنجاب دیکھیں گے if they ever come into government and مریم صاحبہ will be at a center this is the understanding as of right now ایک اور possibility discuss کرتے ہیں کیونکہ we are discussing possibilities only کیونکہ مریم صاحبہ کو call کیا ہے NAB نے ایک بار پھر اور کچھ معاملات ہیں جو NAB ابھی بھی probe کر رہی ہے اور یہ کوئی completely مطلب یہ کوئی اس بات کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے اگر مثال کے طور پر مثال کے طور پر مریم صاحبہ دوبارہ arrest ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر مریم صاحبہ arrest ہو بھی گئی تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد اور یہ تو پابندے سلاصل رہے وہ وقت تھا شباز شریف صاحب کے پاس کے active ہو جائیں مگر ان کی قیادت تلے جو پارٹی تھی وہ اپنا مورال لوس کر چکی تھی اس کے اندر وہ جمبش نہیں تھی اس کے اندر وہ حرارت نہیں تھی وہ کہتے تھے کہ ہماری پارٹی تو بلکل بکھر گئی ہے بعد ازاں شباز شریف صاحب اور پورے خاندان پر cases ہوئے وہ پابندے سے وہ اندر گئے یہ لوگ باہر آئے شباز شریف اور مریم صاحبہ نے ان کو کہا کہ اب آپ نے دیکھ لیا آپ کو اب چین ہے آپ کا بیانیاں چلا نہیں چلا کوئی انڈرسٹاننگ اور ڈیلز نہیں ہوتی پھر ایک بار پھر پوری پارٹی کو ریوائیو کرنے میں مریم صاحبہ نے اپنا کردار ادا کیا جو آپ کے سامنے ہے تو اگر یہ اندر چلی بھی گئی وہ باہر آ بھی گئے جنرلی جو hawks اور doves کے اندر ابھی جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک tug of war ہے PMLN will only survive will only sustain itself and کوئی political future تب ہی ہے ان کے بوٹرز کے اندر ابھی اگر یہ hawks بیانیاں ہی اپنائے رکھتے ہیں unfortunately آپ دیکھ رہے ہیں PMLN کا DNA اب تبدیل ہوتا جا رہا ہے یہ کبھی بھی اگریشن والی پارٹی نہیں تھی street protest والی پارٹی نہیں تھی anti establishment اسے رہے سے ہی نہیں تھی مگر اب جو ہے ان کا DNA تبدیل ہو گیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس DNA کے ساتھ جو ایک doves کا پیغام ہے یا جو ایک peace keeping کا پیغام ہے وہ زیادہ سرائیت حاصل کر سکے گا تو کیا اس سیڈیریو کے اندر جناب شہباز شریف کا political career اب سیل ہو گیا ہے it's time for him to take retirement جی that depends on him it depends on what role he wants to play کیا وہ accept کریں گے اپنی niece کے unspoken unspoken کہنے کو تو وہ تحریری طور پر president ہے بلکل ہیں مگر وہ unspoken leadership کو تسلیم کریں گے بہت دفعہ انہوں نے نجی محفلوں میں یہ بھی کہا ہے ہاتھ اٹھا کے کہ میں کیا کروں میرے تو ہاتھ سے بھار ہے وہ جو کہہ دیتی ہیں جو ان کا دل ہوتا ہے کہہ دیتی ہیں مجھے یہ بھی ذاتی معلومات پر پتہ ہے کہ کویٹا میں ایک بڑے جلسے کے اوپر خطاب کرنے سے پہلے انہوں نے call کی مریم صاحبہ کو اور کہا کہ please ایسا کوئی بیان نہ دیجے گا مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ arrest ہے یہ ہو سکتا ہے but مریم صاحبہ did what she wanted to do آپ کو پتہ ہے کہ ان کی convictions ہیں یا ان کا جو بھی tone or tenor ہے وہ اسی کے مطابق چلتی ہیں so نہ وہ چچا کی سنتی ہیں ان کو والد کا go ahead مل چکا ہے so اب یہ سرہن شباہ شریف صاحب کے اوپر ہے کہ does he play second fiddle خاموشی سے یا he resigns from politics یا حمزہ کو prop up کرتے ہیں دیکھیں ہم نے سیاست کے اندر ہمیشہ دیکھا ہے ادھر کوئی اصول اور ادھر خاندانی تعلقات یہ eventually کام نہیں کرتے it is survival of the fittest مگر ابھی تک جو ہم تجربے سے دیکھ رہے ہیں اتی دہائیوں سے ان کے خاندان کے اندر بھاراال کوئی dirty laundry wash ہوتے میں میں publicly نہیں دیکھ رہی جو بھی ہوگا بڑی خاموشی سے ہوگا ہمیں off the record خبرے بھی ملتی رہیں گی نیجی میفلوں میں گلے شکوے ہوتے بھی رہیں گے یہ کھل کے کرتے ہیں مگر کوئی بدمزغی on air in front of the camera اور اس طرح درارے کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا past ان کی upbringing ان کا خاندان اس بات کا متحمل ہے یقیناً یہ میں صوفی صد آپ کی اس بات سے agree کروں گا کہ یہ publicly اپنی یہ چیزیں جو ہیں اس طرح سے کبھی بات نہیں کریں گے وہ جو خاندانی عزت اور اترام اور عدب کا معاملہ ہے اس معاملے میں تو یقیناً یہ بہت important but at the same time جو surface پر نظر آتا ہے وہ اندر ویسا ہے بھی نہیں یہ بھی ایک fact تو ہے اپنی جگہ درست فرما رہے ہیں بلکل درست فرما رہے ہیں بیانیوں کے اندر convictions کے اندر outlook کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ bit time جو ہے اس کو pacify ہونا پڑے گا ابھی opposition کے اندر ہے PMLN اس کو suit کرتا ہے ابھی آپ دیکھیں نواشری صاحب کا بھی جو بیانیہ ہے all or nothing ان کو تو یہ system پورا اگر wrap up بھی ہو جائے تو ان کو suit کرتا ہے cases کے اوپر سوال یہ نشان لگ جائے کہ ایک hybrid regime کے اندر یہ cases چل رہے تھے ہمیں ایک fair trial بھی نہیں دیا جا رہا تھا ہماری زندگی کو بھی خطرہ تھا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا تھا جھوٹے cases بنائے جا رہے تھے تو یہ even extreme case of a system wrap up goes in their favor right now so opposition کے اندر یہ جھارے حانہ footing کے اوپر گویا آپ یہ فرمانی ہیں کہ Marshall law بھی جو ہے وہ ان کو suit کرے گا سر میں نے جتا کہنا تھا کہہ لیا آپ نے کہا system wrap کا مطلب ہے system wrap کا مطلب تو i mean yes i mean you know if absolute دیکھیں na pdm کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی موت آپ مر گئی سیاسی سپیس بنا لی ہے واپس pdm کی جماعتوں نے سب کے اداف مختلف ہے مگر نارا سیولین بالا دستی کا so much بہت شکریہ مہر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھی موجود سیاست پر اور اس سیاسی منظر نام پر ایک سیر حاصل تقضیہ دے رہی تھی کمر شپ ایک اس کے قسم کے کسی بھی معاملے میں میرٹ اور شفافیت کی توقع کرنا یہ نام ممکن ہے یہ تمام معاملات وبال جان ہیں اور جہاں حکومت کوئی بڑا ٹھیکہ دے رہی ہوتی ہے کوئی خرید و فروغ کر رہی ہوتی ہے الزامات شروع ہو جاتے ہیں اور چاہے جتنا بھی صاف شفاف وہ معاملہ ہو اس پر گند پڑ جاتی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت پاکستان میں سرکاری ٹھیکے اور خرید و فروخت کے معاملات وبال جان سے کم نہیں ہیں صاف ستھر پاکستان کے لیڈنگ کونٹریکٹرز اور اس قسم کے معاملات کے جو لیڈنگ ہمارے ہاں سپلائرز یا اس کے ڈسٹریبوٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم جو سرکاری سسٹم میں انتہائی آلودہ ہے کرپشن کی خطشات اپنی جگہ لیکن قومی امور کے اہم ٹھیکوں کا ٹینڈر بولی اور منظوری تک کا عمل کسی جنجال سے کم نہیں پہلے کبھی ان معاملات میں کی منتظر رہتی ہے جبکہ کئی سرکاری کانٹریکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپرزنسی انٹرنیشنل کے قط سے ہی منجمد ہو جاتے ہیں گویا کہ یہ پورا عمل جو ہے اس میں چار چار پانچ پانچ رکاوٹیں ہوتی ہیں اور جس کو عبور کرنا یقینا نام ممکن ہوتا ہے یقینی ناصر پیٹیشن باز مافیا نام نہاد انجیوز بلکہ پوری کمپنیاں ہیں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور بلیک میلنگ کا کاروبار کرتی ہیں سرکاری ادارے مقصوص ٹھیک داروں اور کرپ سرکاری مافیا کی گرفت میں ہیں اور رہتے ہیں ہر مرحلے پر کارٹلز بنا کر نلامی بھاوتاو اور سودی بازی ہوتی ہے یہ کسی سے چھپاوا معاملہ نہیں ہے سندھ میں تو بیشتر سرکاری ٹھیک دار مبیانہ فرنٹ میں نکلے جنہوں نے اپنے سیاسی آقاؤں کے لیے جالی بینک اکاؤنس پہ کروڑ روپے جمع کرائے کل ہم نے اپنے پرگرام میں ٹیکس چور مافیا کی جانب سے ایک بہت ہی کلیدی سسٹم ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے یعنی ٹریک اور ٹریس کیا جائے جائے جس کے ذریعے پاکستان میں سگرٹ سیمنٹ شگر اور خات کی سنتوں کو ٹریک اور اس کو ٹریس کیا جائے گا یعنی ان کی پیداوار سے لے ان کی فروغ تک پر ایک نگاہ رہے گی حکومت کی اور اس سے ٹیکس کے حصول میں بہترین کامیابی ہوگی لیکن یہ نظام کیسے نافذ ہو سکتا ہے ایک بار پھر اس سے نافذ کرنے سے پہلے اس کو سبڈیاج کرنے کی کوشش کی گئی اور جس کو کہ پھر بہرحال پیپرا نے اس کو پھر فکس کیا اور پیپرا اس کی ابتدا ہو گئی تھی جب پیپرا کے ایک ڈیپیٹی ڈیریکٹر نے اس انتہائی قومی اہمیت کے منصوبے کے حوالے سے ایف بی آر کو ایک متنازع خط لکھ دیا تھا اور اس پورے معاملے کو روکنے کا اس نے حکم دے دیا تھا اور اس کے بعد جب میڈیا پر یہ خبریں آئیں تو اس آفیسر نے اس کی تصیح شدہ خط جاری کی اور یقیناً اس معاملے کی قلعی کھل گئی اور یہ پتا چلا کہ کوئی بھی فریق جب چاہے پیپرا کو ایک خط لکھ کے اس قسم کے بڑے سے بڑے کلیدی معاملے کو رکوا سکتا ہے اور یہی کل عمل ہوا تھا لیکن بہرحال کسی نہ کسی انداز سے رک گیا ہے اور اس طرح سے یہ معاملہ شاید اب آگے بڑے گا اور یہ کام جو ہے یہ ہر لحاظ سے اب شاید اس مرحلے میں آ جائے گا کہ اس پہ عمل درام دو سکے پاکستان میں ٹریک اینڈ ٹری سسٹم کسی صورت سے نافذ ہو جائے اس سے پہلے اس کی متعدد کوشش پسلے چند سالوں کے درمیان ناکام دن ناکام ناکام ہوتی چلی گئی ہے یہ ٹریک اینڈ سسٹم پاکستان میں تقریباً سات آٹھ سال سے رکا ہوا ہے یہ ایک پورا مافیا ہے جو گورنمنٹ کانٹریک کے خلاف ایکشن لیتا ہے پوری سسٹم یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ٹریک سسٹم آئے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی بات تو منفیکچرنگ جو سیکٹر ہے اس کے اندر ہیوی انڈر ریپورٹنگ اور پورکشن ہے دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ٹریک اینڈ سسٹم آپ لگائیں گے تو جو ہول سیڈر ہے اور ریٹیڈر ہے جو پاکستان میں ایک تقریباً مافیا کی شکل اتیار کر چکا ہے اس کا پرڈکشن ٹرین ہو جائے گا جو کونٹریکٹر اس میں آئے گا وہ ایک آئی ٹی سسٹم لے کر آئے گا اور آئی ٹی سسٹم کی بیس پہ سٹکر لگے گے اس کی جو ریوینیو ہوتی ہے وہ اگر ساتھ انڈسٹری میں آئے گی تو بیس پچیس بلین کے روپیز کے خریب ہوگی اب پاکستان میں ایک مافیہ کہلیں یا جو کچھ بھی کہلیں آپ اس کا انٹیکیشن یہ ہے کہ یہ کونٹریکٹ دیا جا رہا ہے جس کو دیا جائے گا اس کو ایکسٹرارڈری فائدہ دیا جا رہا ہے اس میں ایک بڑا امپورٹن چیز جو ہے کہ اسلام آباد میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیڈ اسی لیے یہ کرتے ہیں لوگ ریٹ پر کہ ان کو کس کونٹریکٹ کو خراب کرنا ہوتا ہے اب یہ مورا ایک مافیہ ہے جو سب کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے یہی مافیہ ہے جو گورننس میں رکاوٹ کا ایک طریقہ اپناتا ہے اور اسے اس معاملے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے اور اس کے لیے عدالتی سٹے آرڈرز حاصل کرتا ہے جب سرکاری ٹھیکے میں پیپرا سے شکایتوں سے بات نہ بنے تو نظام انصاف کا سہرہ لیا جاتا ہے اور پھر اپنی کہانی بیان کر کے عدالت سے کسی نہ کسی صورت سے حکمیں مطلعیں حاصل کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد تاریخ میں تاریخ پڑتی ہے قالونی پیچید گیا پیچید گیا بڑھتی چلی جاتی ہے مگر بہرحال پچھلے چند مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے حاصلہ حفظہ بات ہوئی ہے کہ حکومت اس حکومت کو اس حوالے سے بڑی کامیابیاں ملی اور کئی سٹے آرڈر عالی عدلیہ نے خارج کی مثال کے طور پر فور کلوجر قالون جو کہ کئی سالوں سے پھسا ہوا تھا سٹے آرڈر کے تحت ہے اور کئی سال تک اس کی وجہ سے پاکستان میں ہاؤسنگ فیننانس مارڈ گیج فیننانسنگ نہیں ہو پاری تھی اس کو ختم کیا گیا ہے جی آئی ڈی سی میں پھسے ہوئے چار سو سولہ عرب روپے کا عدالتی سٹے آرڈر پر فیصلہ آ چکا ہے شگر کمیشن ریپورٹ پر کارروائی کی خلاف جو شگر بیرنز ہیں انہوں نے عدالتوں سے تین سٹے آرڈر لیے لیکن سپریم کورٹ کے سامنے یہ کام نہیں ہو سکا اور ان سٹے آرڈرز کو ویکیٹ کر دیا گیا اسی طرح سے پچھلے سال اکٹوبر میں کامپیٹیٹیف کمیشن کے فیصلوں کے خلاف گیارہ سالہ اسٹے آرڈر ختم گیا آپ ادازہ لگا اسٹے آرڈر بھی ہوتا ہے تو وہ چند مہینوں کا نہیں سالہ سال کے اسٹے آرڈرز ہوتے اور اس سے پورا معاملہ منجمد ہو جاتا ہے یعنی کہ متعدد اسٹے آرڈرز قومی امور اور گورننس کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں اور فروری دو ہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹے عدویات کی خیمتوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے طویل مددتی اسٹے آرڈر پر سخت سلزنش کی تھی بینج نے نمارکس دیئے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ آنکھیں بند کر کے اسٹے آرڈر باتتی ہے بڑے بڑے وکیل شیمر میں جاتے ہیں اور اسٹے آرڈر لے آتے ہیں یہی وہ پس بزہ ہے جس میں وہ کارٹل وہ مافیا کام کرتا ہے جو کسی بھی بڑے قومی نویت کے ٹھیکوں کو جب چاہے وہ ڈیریل کر دے کسی بھی قومی نویت کی خرید و فروغ کو جب چاہے وہ ڈیریل کر دے اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی لیئرز ہیں جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان عدالتوں سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ ایسے اسٹے آرڈر سے اطراز کیا جائے جو گووننس میں حائل ہوں میں نے ریلائز کیا کہ اتنے امپورٹنٹ سبجکٹ ہوتے ہیں ارب اور روپے کا ملک کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے فائدہ یا نقصان ہونا ہوتا ہے اور وہ جا کے پھس جاتے ہیں ایجنسی نہیں ہوتی کہ ملک کو فائدہ یا نقصان ہے لیکن وہ چیزیں پھس جاتی ہیں انہوں نے جو کیس کی ہے اسلام آئی کورٹ میں کبھی آج تک سنائے کہ ایک کمیشن کی رپورٹ کے اوپر سٹے آرڈر مل جائے یہ کبھی کسی نے تصور کر سکتے وہ تو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ اتنہ امپورٹنٹ کیس ہے فوکلوجر لاؤز کا آٹھ مینے نو مینے سے پڑا ہوا ہے وہ کیس ہی نہیں لگتا وہ کیس لگتا وہ آگے چلا جاتا ہے ہم پوری کوشش کر کے رہ گئے ہیں وہ پتہ چلتا ہے جی وہ ابھی اگلی ڈیٹ آگئی ہے وہ ججز چلے گئے ہیں یہ اتنہ امپورٹنٹ کیس جس کو وہ اہمیت نہیں دی جارہے نوہر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اپیل کرو کہ وہ امیٹیٹلی کیس لگوائیں یہ دو مقامی معاملات ہیں قومی نویت کے معاملات ہیں اس کے علاوہ پاکستان کو بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے بین الاقوامی سطا کے ٹھیکو اور کانٹریکٹ پر بھی عدالتی احکامات ہوئے ہیں اور اسی طرح کی معافیہ اس کو استعمال کرتی ہے اور پھر بہرحال ایسے کیس بنتے ہیں عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں اور جس سے بتقسپتی سے بین الاقوامی عدالتوں میں پاکستان اس کو بہت بری بری قبریں سننے کو ملی ہیں اور پاکستان اس چنگل سے نکل نہیں پارا ریکوڈک کا مائدہ ہو براڈشیٹ کے معاملات ہو اس کے علاوہ کارکے کے معاملات تھے آئی پی پینز کے معاملات حیدر آباد اکن کے نظام سے لے کے پاکستان کو کہیں قانونی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور یہ ایک جنجال ہے قومی جو ہمارا ٹھیکے کا نظام ہے یہ خلید و فلوکت کے معاملات ہیں اس پر ہم بہت ایمپورٹن ایک 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 سپرٹ اپینین حاصل کریں گے چھوٹے سے وقت میں کے بعد ہمیں جوائن کریں گے جناب منصور حسن خان لیڈنگ کوپریٹ لائر ہے ہمارے پاکستان کے پاکستان میں سرکاری ٹھیکوں کا نظام خلید و فلوکت کے معاملات اور اس پر جو ایکشنز ہوتے ہیں چاہے وہ پیپرا کی جانب سے ہو چاہے وہ عدالتی سٹے آرڈرز ہو چاہے پھر نیپ کے ایکشن ہو جائیں چاہے کرانسپرنسی انٹرنیشنل خط لکھ دے دولنس کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا وعبال جان ہے جس کا سامنا حکومت پاکستان کر رہی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں جناب منصور حسن خان پاکستان کے لیڈنگ کوپریٹ افیرز لائر ہے مجھے ساتھ لاہور سے جوائن کرے خان صاحب بہت بہت شکریہ خان صاحب میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے مجھے یہ بتائیے اپنے تجربے سے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹ سے ہمیں مو کی کھانی پڑتی ہے اتنا ہمیں شدید نقصان ہو رہا ہے ہمارے لوکلی جو حکومت کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں جو پرکیورمنٹس ہوتی ہیں جو سیلز ہوتی ہیں پرچیزز ہوتی ہیں وہ مختلف معاملات میں پھر جاتے ہیں جیسے میں نے بیان کیا ہے مسئلے کا حل بتائیے نا جی کمران صاحب آپ نے جو اپنے انٹرڈیکشن میں تمام جو حقائق ہیں ان کو جو سمرائز کی ہے اس میں میری جو میری ناکس رائے ہیں جی وہ یہ ہے کہ یہ جو مشکلات پاکستان اب فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شدید قسم کی ترف وار ہو رہی ہے اور یہ جو ترف وار ہے وہ پاکستانی جو بیروکریسی ہے اور جو سپیشلائز ایڈنسیز ہیں یا جو باقی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے درمیان میں ایک ترف وار ہے کہ جو پاکستانی بیروکریسی ہے وہ کسی صورت اپنی پاورز جو ہے ان کو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہیں پوری دنیا میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر فرض کر رہے ہیں آپ کی مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بریٹش فورن آفیس ہے بریٹش فورن آفیس میں کم از کم جو ہے سو لوئرز کا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے جو سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن ڈپارٹمنٹ آف سٹیٹ ہے اس میں پانسو سے ہزار لوئرز کا ایک لیگل ڈپارٹمنٹ ہے ہماری جو منسٹری آف فورن افیرز ہیں اس میں آپ نے ایک بھی وکیل کو نہیں رکھا ہوا آپ کی جو منسٹری آف فورن افیرز ہے وہ پاکستان کے ریلیشنز ویڈ فورن کنٹریز کو دیکھتی ہے وہ آپ کی جو ٹریٹیز ہوتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی لوئر نہیں ہے آپ نے لوئر رکھا ہی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوئر رکھیں گے تو جو سیکرٹری صاحب بائیسویں گریڈ کے ہیں وہ ہی سمجھتی ہیں کہ یہ جو اٹھارنے گریڈ کا جو ڈائریکٹر لیگل ہے کہیں یہ میری جو منشاہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہ کر دے تو پاکستان کو اگر آپ کو اس جنجال سے اس وبال سے نکالنا ہے اور جو ہمارے جو رولز آف بزنس ہیں ہمارے رولز آف بزنس میں اگر پاکستان نے کوئی اگریمنٹ سائن کرنا ہے تو اس میں آپ کو جو کلیرنس چاہیے ہوگی یا انسٹرکشن چاہیے ہوگی وہ منسٹری آف لاؤ ان جسٹس کی ہوں گی اور منسٹری آف لاؤ ان جسٹس بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کام صرف اور صرف ایک جو ہے وہ ربر سٹیمپ لگانا ہے تو ہوگا یہ کہ بیسیکلی ایک اٹھارہ سو صفے کا ایک اگریمنٹ جو ہے جس پہ حکومت نے ہنڈرڈز ان تھاؤزنڈز آف ڈالرز آلریڈی سپینڈ کر دی ہیں ہوں گے اپنے لائرز وغیرہ سے سارے نیگوسیشیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد وہ اٹھارہ سو صفے کا ایک جو پلندہ ہے وہ جونئر بیچارے ایک کوئی پینتس سال کے کسی لاؤ آفیسر کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ جی اس کو دو گھنٹے کے اندر اندر آپ نے اپروف کر کے بھیجنا ہے یعنی کوئی کرٹیکل انیلیسس نہیں ہوتا تو خان صاحب یہ جو آپ نے معاملہ بیان کیا ان کا تعلق ہے ان معاملہ سے جو ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہیں وہ بھی یقیناً ایک ہمارے لیے بہت ہی مشکل کا سامان ہے لیکن جو میں بات میں کر رہا ہوں وہ پاکستان کے اندر جو یہ پرکیرمنٹس ہوتی ہیں جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہم ایف بی آر یہ ٹریک ان ٹریس سسٹم لا رہا ہے اور اس پہ جیسے ہی آیا یہ چار سال میں ساتویں بار ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کسی صورت سے یہ سسٹم نہ آئے الزام لگ جاتا ہے پیپرا کی آبزرویشنز آ جاتی ہیں سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں پھر بیچارہ کانٹریکٹ پاس ہو جائے تو پھر نیپ پکڑ لیتی ہے اور ان تمام معاملات میں ایم نیسٹی انٹرنیشنلی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنلی خط لگ دیتی ہے روک جاتا ہے تو کام کیسے چلے گا نہیں کامران صاحب کام تو بالکل نہیں چل رہا ہے جی یہ کہتے ہوئے آپ کو مجھے صدمہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ کلیپس کر چکے ہیں آپ کی جو گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر چکے ہیں اور یعنی ہمارے جو فورن کلائنٹس ہوتے ہیں مجھے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے سامنے ایکسپلین کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں کیا ہو رہا ہے آپ کا بورڈ آف ریونیو آپ کا سیکیورٹیز ان ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آپ کا پیپرا آپ کا سٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان یہاں کے افسران جتنی غلط ایک پوزیشن لے لیں غلط سے غلط پوزیشن لے لیں ان کا جو ایک ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں کوٹ میں لے جائیں اور جب آپ ان کو کوٹ میں لے جاتے ہیں اور اگر آپ کی خوش قسمتی سے آپ کا مقدمہ کسی اچھے جج کے پاس لگ جاتا ہے تو جو بیسٹ کیس سینیریو میں آپ کو وہ ریلیف مل جاتا ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں لیکن جن افسران نے غلط پوزیشن لی ہوتی ہے جن افسران نے غیر قانونی پوزیشن لی ہوتی ہے ان کی کسی قسم کی ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوتی تو جو افسران ہیں آپ کے وہ چاہے انکومپیٹنٹ ہیں چاہے وہ کرپٹ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے ان کے پاس کسی قسم کا در یا خوف نہیں ہوتا کہ یہ اگر ہمیں ہائی کورٹ میں لے گئے یا ہمیں کسی اور عدالت میں لے جائے تو ہماری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی یا ہمیں کسی قسم کی ایکاؤنٹیبیلٹی کا سابنا کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ جناب منصور حضر خان لیڈنگ کورپٹ لائل لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے کل ہمارے پروگرام میں مولانا تاریخ جمیل شریق کوئیت ایکسپلین کیا انہوں نے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں اور کس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مدرسوں کا امیج بدلے وہ صرف چندوں عطیات پر چلنے والے دینی ادارے نہ بنے بلکہ جدید کاروباری انداز سے بھی اپنی کفالت کریں اور اس کے لیے چاہے جدید کاروباری طریقے اپنانا ہو برینڈ بنانا ہو جو دینی حدود ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں تاکہ مبلے کا امیج بھی جو ٹپیکل ایک امیج ہے اور جو ہمارے دینی مدرسوں کا امیج ہے وہ بھی تبدیل ہو سکے بہت ہی احسن کامش ہے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اس پر ایک اور بہت ہی امدہ تذزیہ حاصل کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد حالی دنوں میں ممتاز مبلغ عالم دین جناب مولانا تاریخ جمیل نے ایک بہت ہی دلچسپ پہل کی جب انہوں نے ملبوسات کا ایک برینڈ متعلق کرایا اور اس طرح سے کسی عالم دین کی زبان سے ہم نے فیشن برینڈ اور اس کے ساتھ جدید کاروبار اور پھر برینڈز بغیرہ کا ذکر سنا اور یقیناً یہ ایک بہت ہی حوصلہ افضار ڈیویلپنٹ ہے اس لحاظ سے بھی کہ مولانا تاریخ جمیل نے کل ہمارے پرگرام میں تفصیل سے بتایا کہ یہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ان کے فاؤنڈیشن کے زیر انتظام دس مدارس کو مخیر افراد سے سوال نہ کرنا پڑے وہ عطیوں صدقات اور ڈونیشنز پہ نہ چلیں بلکہ اپنے اخراجات میں خود کفیل ہو سکیں یہ عمل پاکستان میں تو اس حدات سے برزغیر میں ہم نے کم ہی دیکھا ہے مگر سعودی عرب سبیت خلیجی ممالک ٹرکی ملیشیا انڈونیشیا مصر دوسری مسلم دنیا میں علماء اکرام مدارس میں دینی تعلیم بھی دیتے ہیں کاروبار میشت سے بھی وابستہ ہوتے ہیں اور جو عام معاملات ہوتے ہیں وہ اس میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں لیکن برزغیر میں مولوی و مولانا اور علامہ حضرات کی جو پہنچ ہے وہ مدرسہ اور ان کی پہچان ممبر محراب اور حجر تک محدود ہوتی ہے جبکہ مدارس اور اس سے وابستہ علماء اکرام کی کفالت کا بڑا ذریعہ چندے زکاة خیرات اتیات رہ جاتے ہیں مولانا تاری جمیل کا کہنا تھا کہ وہ ایسا نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں مدارس اور ان کے طلبہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو میکسیمم کوشش ہوگی کہ اہل خیر علماء کی خدمت کریں مدارس کی خدمت کریں اس میں سے جو بھی اللہ دے گا وہ ادھر ہی جائے گا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا خوبصورت سسٹم بن جائے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں مدارس زکاة کے بغیر بھی چل سکتے ہیں مدارس کو میں پیغام دوں گا کہ ایسے ہاتھ جوڑ کے زکاة مانگنا چھوڑ دیں آج کل دینے والے ہمیں گھٹیا نظروں سے دیکھتے ہیں اور جب کوئی گھٹیا نظر سے دیتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس بیچارے کا دینا بھی ایسی چلا جاتا ہے اور لینے والا بھی اپنے طرف سے زمین میں گڑ جاتا ہے تو میں علماء سے کہتا ہوں تین ہزار بچے داخل نہ کرو تین سو داخل کرو لیکن زکاة سے نکلنے کی کوشش تو کرو ہم نے تو بالکل ہمت ہی پہار دینا کہ نہیں بس زکاة سے چلا ہمیں یہ بات چھپی ہوئی رہی کہ برنس افہین میں یہ سوچ جڑ پکڑ چکی ہے کہ مدارس کے علماء اور طلبہ کسی مدرسے میں مولمی یا کسی مسجد میں امامت کے علاوہ سمات کے کسی دوسرے شعبے میں فٹ نہیں ہو سکیں گے یہ بھی دکھا گیا ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم اور فارغ تحصیل طلبہ کے لیے عملی زندگی میں ذریعہ معاش اس کی تلاش کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتی اکثر طلبہ غریب گھرانوں سے تعلیم رکھتے ہیں ان کے پاس نہ تجارت کیلئے سرمایہ ہوتا ہے اور اکثر کے پاس نہ جدید تعلیم ہوتی ہے نہ جدید روزگار کا ہنر ہوتا ہے اور یقیناً کاروبار کا تو کوئی تجربہ نہیں ہوتا اور جو قصد لے کر کام کر سکتے ہیں اس سے چھوٹی موٹی پتدا کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک حصہ مدارس میں پڑھنے اور دوسرا حصہ پڑھانے میں گزر جاتا ہے حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام دین کی تبلیغ کے ساتھ اپنی کفالت کے باقائدہ تجارت محنت مزدوری اور معاشی سرگرمیوں میں ہمیشہ مصروف رہے ہیں اور آج کے دور کا بھی تقاضی ہے کہ جدید ٹکنالوجی اور کاروباری سرگرمی مدرسہ اور علبہ کی درمیان قلید جو ہے وہ ختم کی جائے اور پھر جو دور جدید کے جو تقاضی ہیں وہ دینی حدود میں رہتے ہوئے ان پر عمل کیا جا سکے اس پر ایک اور ہم تنظیہ حاصل کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ملک کے بہت ہی نامور قابل قدر ریلیجنس فیل سکولر ہیں جناب جعفید احمد غامدی ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ غامدی صاحب موضوع آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو علماء دین ہوتے ہیں یا جو امام ہیں یا جو وہ بلغ ہیں ان کی پہچان ہے مہراب ان کا حجراب اور اس قسم کے معاملات دینی مدرسہ اس قسم کی اسی معاملات کی تعلیم لیکن جو جدیدیت کے تقاضی ہیں جیسے بولانا تارک جمیل نے جب ایک فیشن برینڈ کی بات کی یا انہوں نے کاروبار کی بات کی تو کافی اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ اس چھاپ کے لوگ یا اس ایمچ کے لوگ یا اس پہچان کے لوگ اس قسم کے کاموں میں کیسے داخل ہو رہے ہیں اور اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ہمیشہ کے لیے یہ ایک خلیج بنتی چلی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کہ دور جدید اور جو ہماری کلرجی ہے اس میں یہ گلف جو ہے یہ بڑھتا رہے گا اس کو پاتھا جا سکتا ہے میرے نزدیک پاتھا جا سکتا ہے پاتھنا چاہیے میں تو اس پر مولانا تارک جمیل صاحب کو مبارک پیش کروں گا یہ نہائیت ہی اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے آخر ہمارے دینی مدارس کیوں اس صورتحال سے دوچار رہیں ہمارے علماء کی تاریخ ہے صحابہ کرام میں جو لوگ جلیل القدر علماء تھے سب یا کاشت کرتے تھے بازات میں جاتے تھے یا تجارت کرتے تھے بہت بڑے بڑے علماء بڑے کاروباری رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کس کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا کاروبار تو اس زمانے کے لحاظ سے بین الاقوامی تجارت کی نویت رکھتا تھا جساس ہیں بزاد ہیں یہ نام ان کے کاروباروں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں اسی طرح برے صویر میں بھی علماء بہت سے کام کرتے رہے ہیں جائداتیں نہیں ہیں پوقاف رہے ہیں یہ جو چندہ ہی مانگنا اور اسی کی بنیاد پر ادارے قائم کرنا ہے یہ تو برے صویر میں انگریزوں کے آنے کے بعد شروع ہوا اس سے پہلے یہ کوئی روایت نہیں تھی تو میں تو اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالنہ نے ایسا سوچا اور وہ اپنے مدارس کو بھی یہی راہ دکھانا چاہتے ہیں تو یہ فرمائے گا کہ اب یہ تو دور ہے ٹیکنالوجی کا اب یہ دور ہے جدید کاروبار کا اب تو تمام رولز آف بزنس بھی بدل گئے ہیں رولز آف گیمز بدل گئے ہیں اور ہمارے جو مدارس میں جو تدریس ہے جو تعلیم ہے اس میں بھی یقیناً تبدیلی آ رہے ہیں کئی حملے دیکھا ہے مدارس جہاں پہ مگر وہ بہت آٹے میں بالکل ایک نمک کے برابر ہیں اس جدیدیت کی یہ والے تقاضے جو دینی حدود کے اندر بھی رہے ہیں جس میں کہ جیسے مولانا نے مثال کے طور پر برینڈ کی بات کری ایک ملموسات کے برینڈ کی بات کی اس فاصلے کو بھی جو ہے ہمیں سمیٹنے کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے غامدی صاحب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ہی علماء آگے بڑھیں وہ اچھی روایتیں قائم کریں ان میں کوئی چیز کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھی ہوئی بس ایک روایت بن جاتی ہے لوگ اس کے اثیر ہو جاتے ہیں تو مولانا طارق جمیل کی طرح کہ لوگ یا اور اس طرح کے بڑے علماء اگر آگے بڑھ کر اس کو توڑ دیں مدرسوں میں ہنر بندی کی مراکز قائم کیے جائیں اسی طرح سے مختلف نوعیت کی تکنیسی ٹریننگ کے مراکز قائم دیے جائیں یہ جو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ وہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں آخر یہ مسجدوں کو کون تلاش نہ کریں یہ جائیں ہنر مند ہوں کام کریں ہنر مندی یہ تو بڑے شرف کی چیز ہے ہمارے پیغمبر نے تو اس کی بڑی تحسین کی ہے میرے نزدیک تو ہر مدرسے کے ساتھ ایسے ٹریننگ سینٹر ہونے چاہیے جس میں لوگ بہت بڑے ہنر سیکھ لیں اور پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں وقار سے اپنی روزی کمائیں اس وقت تو یہی ہے کہ ایک عالم جب وہاں سے پڑھ کے نکلتا ہے یا وہ مسجد میں جائے گا یا زیادہ زیادہ تدریس کا پیشہ اکھل کر لے گا خود تدریس بھی تو ایک باوقار پیشہ ہے یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے علماء پڑھا رہے ہیں اسی طرح کا معاملہ کالجوں میں ہے اور بھی بعض مدارس میں ہے تو اگر یہ سب چیزیں جائز ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں کاروبار بھی کرنے چاہیے ہنر بھی سیکھنے چاہیے اور یہ نئے نئے طریقے جو ہیں ان کو بھی متعرف کرانا چاہیے ان کو ہم متعرف کرائیں گے تو ہمارے طلبہ کا ذہن کھلے گا ہمارے اساتذہ اپنے آفات بلند کریں گے اور اس طریقے سے علماء تو ہی قضت ملے گی اور علماء کاروبار کر کے اچھی روایات قائم کریں گے بڑی نوازیں بہت بہت شکریہ محترم جعبید احمد غامدی ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کی پرگرام کے احترام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناست